موسیقی خدا کی زندہ اور پاک کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا پچپن باب اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے مونا پھیر میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث کیونکہ وہ مجھ پر بدی لاتے اور کہر میں مجھے ستاتے ہیں میرا دل مجھ میں بیتاب ہے اور مات کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے خوف اور کپ کپی مجھ پر تاری ہے حیبت نے مجھے دبا لیا ہے اور میں نے کہا کاش کہ کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرہ کرتا میں آندھی کے جھوکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا اے خداوند ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں بدی اور فساد اس کے اندر ہیں شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا پرنا میں اس کو برداشت کر لیتا اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا بلکہ وہ تو تو ہی تھا جو میرا ہمسر میرا رفیق اور دلی دوست تھا ہماری باہمیں گفتگو شیری تھی اور حجون کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے ان کو موت اچانک آ دبائے وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خدا مند مجھے بچا لے گا سبح اور شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے سلا رکھتے تھے اس نے اپنے اہد کو توڑ دیا ہے اس کا مو مکھن کے ماند چکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پرننگی تلوائی تھی اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے وہ تجھے سنبھالے گا وہ صادق کو کبھی چنبش نہ کھانے دے گا لیکن اے خدا تو ان کو ہلاکت کے گھڑے میں اتارے گا خونی اور دغاباس اپنی آدھی عمر تک جیتے نہ رہیں گے پر میں تجھ پر توقع کروں گا آمین موسیقی 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 موسیقی